بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خوشباش ہوں گے تو آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سٹائلوں کی سیل سٹائلوں پہ بھی وومن سٹے سپیشل سیل لگنے جاری ہے جو کہ ہے فلاٹ ٹونٹی پرسنٹ آف لیکن یہ جو سیل ہے یہ صرف سٹائلوں کے آن لائن سٹور پہ لگے گی آوکلٹس پہ ہی سیل نہیں لگے گی لیکن یہ سیل جو ہے سارے سٹاک پہ لگے گی کیونکہ سیل جو ہے وہ فلاٹ ٹونٹی پرسنٹ آف ہے اور یہ جو سیل ہے یہ آج رات کو سٹارٹ ہو جائے گی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سیل ایک یا دو دن ہی رہے گی کیونکہ سیل صرف آن لائن سٹور پہ ہے اور ویسے بھی وومن سٹے کل ہے تو میرے حال سے کل یہاں پرسوں تک رہے گی زیادہ سے زیادہ اس کے بعد یہ سیل ہتم ہو جائے گی تو چلیں سٹائلوں کی کلیکشن دیکھتے ہوں اور میں پرائسز آپ لوگوں کے ساتھ 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 شیئر کرتی جاؤں گی کہ پرائسز بیفور سکل کیا تھی آکٹر سیل کیا ہے کیونکہ آن لائن بھی بلکل سیم یہی ورائٹی آپ کو مل جائے گی اوپر جو آپ نے چپلز دیکھی ہیں وہ پہلے ٹویل فنڈرڈ کی تھی ٹونٹی پرسنٹ آف سیل کے بعد آپ کو نائن سکسٹی کی مل جائیں گی نیکسس یہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ایٹین ہنڈرڈ کی ہیں ان پی بھی فلای ٹونٹی پرسنٹ آف سیل ہے تو ٹونٹی پرسنٹ آف سیل کے بعد یہ آپ کو فورٹین ہنڈرڈ فورٹی کی مل جائیں گی باگی یہ این بالی جو ہے یہ بھی اگین ٹویل فنڈرڈ کی تھی پہلے اب آپ کو نائن سکسٹی روپیس کی مل جائیں گی باگی یہ جو نیچے والی آپ دیکھ رہے ہیں پہلے ان کی پرائس 1600 تھی تو 20% آف سیل کے بعد یہ والی بھی جو چپل ہیں آپ کو کولا پوری سٹائل میں بنی ہوئی ہے آپ کو 1280 روپیز کی مل جائیں گے یہ ساری almost کولا پوری سٹائل میں ہے باقی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو starting 2200 والی تھی اس پہ بھی flat 20% آف سیل لگے گی اور سیل کے بعد اس کی پرائس 1760 ہو جائے گی جو پہلے 1000 کی تھی چپل باب آپ کو 800 کی مل جائیں گی جو 2200 کی ہیں وہ almost آپ کو 1800 کی رینج میں مل جائیں گی باقی next کی نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ black والی یہ again 1200 کی تھی پہلے اور سیل کے بعد اب آپ کو 960 کی مل جائیں گی باقی سٹائلوں کی جو چپل ہیں عام لون کے سوٹوں کے ساتھ پہنے کے لئے کافی اچھی ہیں سمپل سی بنی ہوئی اور گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے اس طرح کی سمپل سی چپلیں پہنے میں کافی اچھی رہتی ہیں اور دوسرا اب ان کی پرائسز بھی کافی ریزنیبل ہیں تو یہ اچھی رہیں گی گرمیوں میں باقی یہ جو ہیں یہ تھوڑی کمفرٹیبل سی بنی ہوئی تھی یہ ساتھ یہ بھی 1200 کی تھی ان کی بھی سیل کے بعد جو پرائس ہے 960 ہو جائے گی اور یہ جو نیچے والی ہیں یہ ساری ہماری امیوں کے لئے ہیں کیونکہ یہ بھی کافی کمفرٹیبل سی چپلیں بنی ہوئی تھی اور ان کی پہلے پرائس 1000 تھی سیل کے بعد یہ آپ کو 800 کی مل جائیں گی اچھا سیل تو اچھی ہے لیکن ایک بار پھر سے آپ کو بتا دوں ان کے سٹائل ہو کہ یہ جو وومن سٹے سیل ہے یہ صرف ان کے آن لائن سٹور پہ ہے یہ آوٹلٹس پہ نہیں لگی اگر آپ آوٹلٹس سے جا کے شاپنگ کرتے ہیں تو آپ کو فل پرائس پہ کرنی پڑے گی یہ سیل صرف ان کے آن لائن سٹور پہ لگی ہوئی ہے باقی نیکسٹ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پہلے 1800 کی تھی سیل کے بعد 1440 کی آپ کو مل جائیں گی اور جو پہلے 1600 کی تھی 20% آف سیل کے بعد وہ بھی آپ کو 1280 روپیز کی مل جائے گی باقی یہ بھی اگر کافی سٹائلٹس سے بنی ہوئی تھی ان کی پریس 1200 تھی اور سیل کے بعد یہ والی بھی آپ کو آل موسٹ جو ہے 960 کی مل جائیں گی یہ میں قریب سے آپ کو دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائیں اور ہر شوز میں ہر آٹیکل میں آپ کو ایک سے دو کالرز مل جائیں گے کسی میں تو تین تین بھی ہیں اور کچھ میں صرف دو دو کالرز ہیں اچھا باقی ویڈیو کے اینڈ پہ میں نے آپ کے ساتھ سٹائلوں کے آن لائن سٹور کا بھی وزر شیئر کیا ہے کہ آن لائن ان کی کون کون سی ورائیٹی ہے کیونکہ سیل جو ہے وہ آن لائن لگ رہی ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو اگر آپ وہ دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اسے بلکل سکپ نہیں کرنا ٹھیک ہے نیکس یہ کچھ سینڈل سٹائل میں بنی ہوئی تھی ان کی پرائز ایٹین ہنڈرڈ ہے یہ آپ دیکھ لیں اور سیل کے بعد یہ بھی آپ کو کافی ریزینیبل پرائز میں مل جائیں گی اچھا سٹائلوں کے اس پر جو سمر کلیکشن آئی اس میں کافی زیادہ ورائیٹی ہے اس میں آپ کو سیمپل چپلیں بھی مل جائیں گی کولا پوری سٹائل میں بھی ہیں پھر اس طرح کی سینڈلز بھی ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ پھر اسی ہیل چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گی باقی نیکسٹ اس ریک میں بھی یہ کافی پیاری پیاری چپلیں تھیں ان کی پہلے پرائز ٹویل فنڈرڈ تھی فلاٹ ٹونٹی پرسنٹ آف سیل کے بعد یہ آپ کو آلموز نائن سکسٹی کے مل جائیں گی یہاں پہ یہ ریڈ اور بلک دونوں ہی بہت اچھی لگ رہی تھی نیکسٹ یہ جو نیچے والی آپ دیکھ رہے ہیں ان کی پہلے بھی پرائز ٹویل فنڈرڈ تھی اور ٹونٹی پرسنٹ آف سیل کے بعد یہ والی چپلیں بھی آپ کو نائن ہنڈرڈ سکسٹی روپیز کی مل جائیں گی نیکسٹ یہ نیچے والی بھی جو ہیں ایک ہی آرٹیکل کے دو کالرز ہیں ان کی پرائز بھی پہلے ٹویل فنڈرڈ تھی اور اب سیل کے بعد آپ کو نائن سکسٹی روپیز کی مل جائیں گی اچھے سٹائلوں کی جو ویب سائٹ ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ لوگ وہاں سے جا کے ان کی سیل چیک کر سکتے ہیں سیل ابھی لائف ہوئی نہیں ہے میرے حال سے نو دس بجے لائف ہوگی تو آپ اس ٹائم جا کے دیکھ سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ پہ لیکن ایک ضروری بات جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ کپڑوں کے معاملے میں ہم آن لائن آرڈر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جو مجھے لگتا ہے کہ کپڑے ہم سائز ہمارا صحیح ہوتا ہے یعنی اگر آپ کو سمال آتا ہے تو آپ کو سمال ہی آئے گا میڈیم آتا ہے تو میڈیم ہی آئے گا لیکن جوتوں کے معاملے میں مجھے بڑی کنفیوزن ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں پہلے آپ یہ والے جوتے دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ سکس ہنڈرڈ کی ہیں پہلے ان پہ بھی ٹونٹی پرسنٹ آف لگے گی تو یہ اور بھی زیادہ سستے ہو جائیں گے اور پیسے ان سب بھی کافی ویزنیبل ہو جائیں گی اچھا تو اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ مجھے کیوں کنفیوزن ہوتی ہے جوتے آن لائن آنٹر کرنے میں کیونکہ دیکھیں ہر جگہ کا سائز جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یعنی اب مجھے جو ہے سٹائلو پہ کبھی 37 سائز آتے کبھی 36 سائز آتے ہیں ایسی ایس پہ بھی کبھی 37 آتے ہیں کبھی 36 آتے ہیں کبھی کنفیوزن ہوتی ہے ہر جگہ کا ایسی ایس کا 37 سائز مجھے پورا آئے گا میٹرو کا 36 سائز پورا آئے گا یعنی ہر برانڈ کی جو سائز میزرمنٹ ہوتی ہیں وہ تھوڑی بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا سائز پورا کا پورا چینج ہو جاتا ہے اس لئے جوتے آن لائن آرڈر کرنے میں مجھے پڑی ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ میں نے تو جب بھی جوتے آن لائن آرڈر کیا ہے اور جوتوں کے ساتھ یہ بھی سین ہوتا ہے کہ کچھ جوتے دیکھنے میں بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں جیسے آن لائن آپ یہ والے جوتے دیکھنے میں بہت اچھے لگیں گے لیکن کچھ جوتے پہنے میں بلکل اچھے نہیں لگتے اور کچھ جو ہیں جو دیکھنے میں اچھے نہیں لگ رہے ہوتے وہ پاؤں میں پہنے میں اچھے لگ جاتے ہیں یعنی جوتوں کا بھی اپنا ہی حساب ہوتا ہے اس لئے میں زیادہ تر آن لائن جوتے آرڈر نہیں کرتی کنفرم پتہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ سٹائلوں سے ایک ہی سائز پورا تھا یعنی 37 آتا ہے یعنی 36 آتا ہے تو آپ شاپنگ کر سکتے ہیں اگر تو آپ کو کنفرم ہے تو برنا آپ کو پتہ ہے کہ سیل میں سائز چینج کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے حاصل طور پر اگر آپ نے آن لائن حریدہ ہے پہلے تو وہ کرتے ہی نہیں ہے کہ آپ نے سیل سے حریدہ اور اگر کر لیں تو اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتے ہیں تو اس لئے میں تھوڑی احتیاط کرتی ہوں کہ میں جوتے آن لائن آرڈر نہیں کرتی لیکن اس پر سیل ہے تو اب کیا کہا جا سکتے ہیں حریدہ اگر آپ چاہتے ہیں اگر تو آپ کو کنفرم ہے آپ کا سائز تو پھر آپ حرید سکتے ہیں لیکن اگر کنفرم نہیں ہے تو پھر اس سیل کو جانے دیں اتنی زیادہ بھی اچھی سیل نہیں ہے صرف ٹونٹی پرسنٹ آف ہی تو ہے اور ویسے بھی یہ سیل کون سا ففٹی یا فورٹی پرسنٹ آف ہے جو لیے بغیر گزارہ ہی نہیں ہے صرف ٹونٹی پرسنٹ آف ہی تو ہے جانے دیں اگر آپ کو میری طرح کنفیوزن ہوتی ہے کہ کہیں سائز گلت نہ آجائیں آپ کو آپ کا سائز نہیں کنفرم تو پھر جانے دیں پھر دوبارہ کسی سیل کا انتظار کر لیں گے ورنہ اوریجنل پرائس پر لے لیں گے اوریجنل پرائس پر ان کی ٹھیک ہیں ہزار تک بارہ سو تک زیادہ سے زیادہ پندرہ سو تک کہ آپ کو اچھا جوتا سٹائلوں سے مل جائے گا باقی یہ جو پرائسز آپ دیکھتے ہیں یہ ابھی اوریجنل پرائسز ہیں ابھی سیل سٹارٹ نہیں ہوئی جب میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں لیکن جب تک یہ اپلوڈ ہوگی نا تب تک سیل سٹارٹ ہو جائے گی تو اگر آپ نے ان کی سیل دیکھنی ہے تو ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا باقی امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو ساری ڈیٹیلز کا پتہ چل گیا ہوگا باقی مجھے دیں اجازت میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت ساتا خیال رکھے گا اللہ حافظ